اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار ویورس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج ہمیں پرتپال سنگھ بیتاب کی حالات زندگی اور عدبی خدمات پر آج ہم روشنی ڈالیں گے یاف کی نسابی کتاب یعنی اردو کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو چالیس پر درج ہے اس کی حالات زندگی اور اس کے عدبی خدمات جیسا کہ ہم لوگ ہم سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے شورا حضرات بہت سارے عدیب حضرات گزرے ہیں ان میں سے ایک پرتپال سنگھ بیتاب نسابی ایک شاعر ایک عدیب جس نے آپ کی اس نسابی کتاب میں اپنی کچھ گزلیں درج کی ہیں لکھی ہیں گزلوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اس کے بارے ہم کل پڑھیں گے لیکن آج ہم پرتپال سنگھ بیتاب کی حالات زندگی اور عدبی خدمات پر روشن ڈالیں گے پرتپال سنگھ نام اور اور بیتاب تکھلوس ہے چھو بیس جولائی انیس سو انیس سو انیس سو فوری نائی کو کھڑی در مثال پونچ میں پائدہ ہوئے والد کا نام سردار پریم سنگھ تھا سیاست میں سیاست میں ایم ایکی ڈگری حاصل کی اور پھر انیس سو اسی میں ایل ایل بی کا امتحان پاس کیا آپ ذہین و مہنتی تھے کے اے ایس کے اے ایس پاس کر کے کمیشنر سیکٹری کے عہدے عہدے تک پہنچے اسی عہدے میں دو ہزار آٹھ اسی میں رٹیر ہو گئی آپ کو طالب علمی کے زمانے سے شہر گوئی کا شوق تھا بیعت میں ایک کامیاب شائر کی حصت سے شہرت پائی بیعتاب کی شائری میں جدید انسان کا علمیہ جگہ پا گیا ان کی گزدوں میں انسان کی تنہائی قدروں سے انحراف اورشتوں کی بے یقینی موجود ہے آپ ریاست جمہور کشمیر میں چوٹی کے گزل گو شائر شعرہ میں شامل ہیں سراب در سراب خود رنگ موجریگ اور شہر گزل آف کے شعری مجمع ہیں انہیں کئی انعامات سے نوازا گیا بیعتاب کو طالب علمی کے زمانے سے ہی شائری کا شوق تھا لیکن ان کا یہ شوق ان کی نوکری کے زمانے میں نخر کر سامنے آیا انیس اکاسی میں ان کا پہلا شائری مجمع پیشکھیما شائع ہوا بیعتاب آج کل جمعوں میں شائر و سکھن کی محفلوں کی جان بنے ہوئے ہیں وہ دن رات گیسوئی عدب اردو کو سنوارنی میں مصروف ہی خدا ان کی عمر دراز کری پہرے بچوں یہ ہے پرتپال سنگھ پرتپال سنگھ بیعتاب پر ایک مختصر نوٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ نوٹ سمجھ آیا ہوگا میں امید رکھوں گا کہ آپ اس نوٹ کو اپنی اردو قابی پر لکھ کر یاد کریں اور ہو سکتا ہے اگر امتحان میں بھی یہ نوٹ آ گیا تو انشاءاللہ آپ اس کا جواب اچھے طریقے سے لکھ پاؤ گئے اللہ حافظ